خبر شامل کرتے چلیں بوانا سے جہاں ریونیو بور پنجاب کے دیت پر شہریوں کے مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے لیے عوامی خدمت سرویسز کا نقاد کیا گیا جس میں خصوصی شرکت اسسٹنٹ کمیشنر نے کی اسی حوالے سے امزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے محمد افزار امانہ کی اس رپورٹ میں بوانا حکومت پنجاب کی دیت پر ریونیو سے متعلق شہریوں کے مسائل اور فوری حل کے لیے اسسٹنٹ کمیشنر آفز بوانا میں ریونیو عوامی خدمت سرویسز کا نقاد کیا گیا جس میں تصیل دران پٹواری کانوں کو لینڈ ریکارڈ ریونیو افسران عملہ نے شرکت کی اور شہریوں کی کثیر تدار نے شرکت کی جنہوں نے اپنی درخواستیں متعلقہ افسران کو پیش کی اس سوالے سے اسسٹنٹ کمیشنر بوانا میڈم اکرہ مصطفی کا کہنا ہے اسم بی آر صاحب اور ڈپی کمیشنر صاحب کی ہدایت کے اوپر جو ہے پشلی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے اس مرتبہ بھی ہم نے جو ہے ریونیو خدمت سرویسز اور ریونیو خدمت کے چھیلی کا جو ہے نقاد کی ہے جیسے میرے تمام جو ہے میں ایک مائے مال کا عملہ موجود ہے تحصیل دار نائف تحصیل دار ایڈی ایل آر سرویس سنٹر انچارج جتنے بھی میرے پٹواری حضرات ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں اور یہاں پر جو بھی پبل کاری ہے جو بھی ان کے فردات ریجسٹری انتقالات اور جو بھی ریونیو کے معاملات ہیں ان کے جو ہے وہ ڈومیسائل کا جرا ہو گیا سارے معاملات جو ہے وہ موقع پر حل کیے جا رہے ہیں اور اس تچہری کے ذریعے جو ہے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو ریونیو کے معاملات میں فیسیلی ٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ حکومت پنجاب کا احسان اقدام ہے ہر مہینے میں عوامی خدمہ سرفسز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے فوری ڈومیسائل درستگی ریکارڈ اور فردات فراہم کی جاتی ہے اس کے علاوہ زمینوں کے انتقالات اور زمینوں کی تقسیم کے متعلق جتنی بھی درخواستیں دی جاتی ہیں ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں اسسٹر کمیشنر بانا میڈم اکرام مصطفیٰ کا کہنا ہے ڈپٹی کمیشنر چنیور سید مسعود نمان کی دیت پر شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر مسائل بروے کار لائے جائیں گے کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افسر رمانہ بیگ نیوز بانا